موسیقی آج سٹریپ کے سامنے ایک ایسا سا جانے والا تھا جس کو سن کر پوری مائنگرافٹ میں دبائی مجھ سکتی ہے تو لاسٹ اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ہیرو برائن کو بچانے کے لیے سٹیو ایلیکس اور جن ایک محل میں پہنچے جو بہت ہی دراؤنا تھا لیکن پھر سٹیو نے دیکھا کہ نل ہیرو برائن کو باندھ کر اس کی ساری شکتیاں نکال رہا تھا اور اتنے میں پتا نہیں کیا ہوا سٹیو ایک جیل میں قید ہو گیا تو جن ایلیکس یر تم لوگوں کا بہت بہت دھنیوات اگر تم لوگ ٹائم پہ آ کے مجھے نہیں بچاتے تو پتا نہیں اب تک نل اور انٹیٹی 303 میرے ساتھ کیا کرتے لگتا ہے ہمارے ہاتھوں سے چیزیں نکلتی جا رہی ہیں ہیرو برائن کو ہم ہمیشہ کے لیے خوہی نہ دیں مرانی آپ دل چھوٹا مت کرو ہم تینوں مل کے ہیرو برائن کو کھوج لیں گے لیکن یار ایلیکس میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا ہیرو برائن بے ہوش تھا اور نل اس کو باندھ کے اس کی ساری شکتیاں نکال رہا تھا لیکن پتا نہیں کیسے میں اس جیل میں پہنچ گیا لیکن جن تم لوگوں کو پتا کیسے چلا کہ میں اس جیل میں کہہ دو چکا ہوں جب تم اس محل میں تھے تو ہم نے کافی ویٹ کیا لیکن تم نہیں آئے پھر ہمیں شک ہوا کہیں تم مشکل میں تو نہیں پھر میں نے اپنی سپیشل پاور کا یوز کرا اور تمہیں اس پریزن سے نکال لیا اوہ تینکیو سو مچ جن تم ہمیشہ میری مدد کرتے ہو لیکن آج ہمیں جیسے ٹیسے کر کے ہیرو برائن کو کھوجنا ہی پڑے گا نہیں تو نل اس کی سارے شکتیاں نکال اوہ یہ کون ہے جن یہ کس کو کہہ کر رکھا ہے تم لوگوں نے ہاں یہ تو کوئی بوڑا لگتا ہے بابا جی ہیلو ارے بھائی یہ تو بہت ہی ڈرامنا ہے لیکن جن یہ ہے کون اور اس کو کہاں سے لیا تم لوگوں نے تو گائز ایک بہت ہی بڑی دکھات ہونے والی ہے کیونکہ یہ جو بابا ہے نا یہ جن اور ایلکس کو اسی محل سے ملا ہے جس محل میں نل اور انٹیٹی 303 نے ہیرو برائن کو کہہ کر رکھا تھا لیکن دکت یہ ہے کہ اس بابا جی کو کچھ بھی یاد نہیں کیونکہ کافی سال پہلے نل نے اس بابا جی کی پوری یاداش نکال کر کہیں پر چھپا رکھی ہے پتا نہیں کیوں ہو سکتا ہے یہ بابا جی نل کے بارے میں کچھ ایسا جانتے ہوں جو کسی کو نہ پتا ہو لیکن جن نے اپنی پاور سے اس بابے کے دماغ پر کنٹرول کیا اور جن کو یہ پتا چلا کہ کافی سال پہلے ہیرو برائن اور نوچ ہاں پس میں دوست تھے لیکن پھر انٹیٹی 303 نے دھوکے سے ان دونوں کی فائٹ کروا دی اور نوچ کے جکمی ہونے کے بعد انٹیٹی 303 نے اس کی ساری شکمیاں نکال کر اس کی باڈی کو کہیں پر چھپا دیا ہاں اس کا مطلب نوچ ابھی تک جندہ ہے اوہ بھائی اگر وہ آیا تو بہت ہی بونڈر ہو جائے گا کیونکہ نوچ بہت ہی شکتیشالی اور پاورفل ہے اور آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہمیں نوچ کو ڈونڈ کر اس کو سب کچھ سچچ بتا دینا چاہیے کہ اصل میں تمہارا دشمن ہیرو برائن نہیں انٹیٹی ہے سبھی لوگ کومیٹ میں بتاؤ لیکن جن سب سے پہلا کام تو ہمارا ہیرو برائن کو ہی کھوجنا ہے مجھے تو یہ بہت ہی مشکل اوہ اب یہ کیا ہے اوہ یہ تو ایک مہپ ہے جن یہ کیسا مہپ ہے اور یہ تمہیں کہاں سے ملا اور اس کا میں کیا کر سکتا ہوں تو گائس جن نے سٹیو کو ایک مہپ دیا جو اس بابے جی کی جیب سے جن کو ملا ہے جن کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس مہپ کی لوکیشن پر اس بابا جی کی یاداش نل نے چھپائی ہو یا پھر نوچ کی بوڈی انٹیٹی 303 اور نل نے چھپائی ہو اب یہ تو چل کے ہی پتا چلے گا لیکن پتا نہیں کیا ہونے والا ہے ایلیکس کیا تم ریڈی ہو ہاں میرانی میں آپ کے ساتھ ہوں جن اب ہم لوگ جا رہے ہیں تم اس بابے جی کا دھیان رکھو تو سٹیو اور ایلیکس ایک بہت ہی خطرناک مشن کے لیے نکل چکے تھے راستہ بہت ہی خطرناک تھا لیکن ان بیچاروں کو بلکل بھی پتا نہیں تاکہ آگے ان کے ساتھ کیا ہونے والا تھا لیکن اگر سٹیو جیسے ٹیسے کر کے اس بابے کی یاداش کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ لوگ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا کیونکہ وہ بابر نل اور انٹیٹی 303 کا پورانا وفادار ہے لیکن اب وہ بوڑا ہو چکا تھا تو وہ دونوں اس کو اپنے ساتھ نہیں رکھتے تھے لیکن ان کے بہت سارے راز ہمیں پتا چل جائیں گے اور یہ بھی پتا چلے گا کہ نوچ کو ان دونوں نے کہاں چھپا رکھا ہے اور ساتھ میں ہیرو برائن کو بھی تو بھائی یہ کام ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ایلیکس اس بارہ ہم کوئی بھی رسک نہیں لے سکتے سٹیو اور ایلیکس اس میپ کو دیکھ دیکھ کر ایک دیگستان میں آ چکے تھے کیونکہ جیسے ٹیسے کر کے ان دونوں کو اس لوکیشن تک پہنچنا ہی پڑے گا کیونکہ ہیرو برائن کو بچانے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ اس کو کھو دیں یہ کیا ہے بے ایلیکس یہ دیکھ کہیں یہی وہ لوکیشن تو نہیں ایک منٹ اوکے ایلیکس ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں میرا نہیں بھائی یہ جگہ بہت خطرناک ہے آپ آگے مجھے جانے دیجئے نہیں ایلیکس آگے تو میں جاؤں گا میں نہیں چاہتا کہ تمہاری جان پر کوئی دکھت آئے لیکن اگر ایک بار ہم نے نوچ کو ڈونڈ لیا اور اس کو سب کچھ سچ بتا دیا کہ ہیرو برائن تمہارا دوست تھا اور دھوکے سے انٹیٹی نے تم دونوں کو لڑوایا تاکہ وہ تمہاری شکتیاں لے تو پھر جانتے ہو پتا نہیں کیا ہوگا یہ کیا بھے ایلیکس یہ تم کہاں پہنچ گے ایک منٹ تم گھبراؤں مت سکیلٹن کو مارو ایک منٹ میں جومبی آئے اوپر ارے یار میں نے تجھ سے کہا تھا کہ آگے مجھے رہنے دے یہ جگہ بہت خطرناک ہے تم چنتہ مت کرو میں بھی آتا ہوں ایک منٹ میں ہوں یہاں پر جومبی ابھی ایلیکس ایک منٹ یہاں پر سکیلٹن اور جومبی آ چکے ہیں ابھی یار تم تم دھیرہ چرے کو میں بھی آتا ہوں یہ لے میری دوست کو مارو گے میری دوست کو مارو گے ایلیکس تم چنتہ مت کرو میں نے سب کو مار دیا لیکن تم ایک کام کرو کوئی بلوک نکالو ارے ایسے جمپ نہ مارو کوئی بلوک نکال کے ان کے اوپر چڑھ کے آ جاؤ لیکن میرانے میرے پاس کوئی بلوک نہیں ہے اوہ لیکن تم چنتہ مت کرو میں یہاں پر تمہیں ڈٹ کے بلوک دے رہا ہوں اور ان کو اٹھا کر اوپر آ جاؤ لیکن جلدی کرو یہ جگہ بہت ہی خطرناک ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے ایلیکس تم چنتہ مت کرو بس ایک بار ہیرو برائنہ میں مل جائے پھر ہماری جندگی بہت اچھی ہو جائے گی پھر ہم چاروں ساری جندگی ایک ساتھ رہیں گے اور کیا پتہ نوج کو بھی سچ کا پتہ چلنے کے بعد وہ ہماری طرف ہو جائے اور انٹیٹی سریز ہیرو تری اور نل کو مار دے تم چنتہ بلکل مت کرو اوہ کون ہے پیچھے ارے ارے چھپ کے ماروگے ہڈیاں تم لوگوں کو گھر سے کھانا بھی نہیں ملتا اوہ مائی گوٹ ایلیکس ہیتھا راو جرا یہاں پر یہ دیکھو کتنے سارے سکیلیٹن ہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی کام کی چیز ہمیں ملے یہ رسک تو ہمیں لینا ہی پڑے گا اگر ہمیں ہیرو برائن تک پہنچ رہا ہے تو اندر میں جاؤں گا ارے اتنے سارے سکیلیٹن ایک منٹ میں شیلڈ نکالتا ہوں ایلیکس ہم نے شیلڈ نکال لو یہ بہت زیادہ ہے ارے میں پھنس چکوا ہوں ایلیکس میری مدد کرو میں یہاں پر دور میں پھنس گیا آپ چنتہ مات کرو میں آگے رہا ہوں بچکے 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 مر 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 very good یار تم اگر ساتھ نہ ہوتے تو پتہ نہیں میں کیسے یہ سفر پورا کرتا ابیں بتاتا ہوں ہڈیاں تم لوگوں کو میں oh my god لیکن یہاں پر یہ سپانر رکھا ہوا ہے بھے ایک منٹ ایک منٹ میں توڑتا ہوں اس کو میں توڑتا ہوں مار اس کو مار لیکن میرانی یہاں پر تو ہمیں اور کچھ نہیں دیکھ رہا یہاں پر تو ڈراؤنی جگہ بھی ہے لیکن کچھ نہیں ہے جس کے لیے ہم آئے وہ یہاں پر نہیں ہے ہاں یار لیکن تم چنتہ مت کرو آگے اور بھی راستے ہیں کیا پتہ اوکی یہاں پر بٹن بٹن کیا ہو رہا ہے یہ لیکن کوئی چیز اوپن نہیں ہوئی یہاں پر اوکی یہاں پر ایک اور بھی راستہ ہے جو اوپر کی طرف بھی جاتا ہے اوکی یہاں پر سینڈ کے بلوکس یہ تو کوئی روم ٹائپ لگتا ہے ہو سکتا ہے اوک یہ ریڈ ڈورچ آئٹم فریم کے اوپر یہ تو یہ کیا ہوا بھے یہاں ایک لیور آ گیا ہاں لیور ارے ہاں یار اوکی اب مجھے ساری گیم سمجھا رہی ہے تو پیچھے ہٹ میں اس کو دبا رہا ہوں او کیا ہوا او مائی گوڈ یہاں پر ایک اور او پلیجر کہاں سے آئے ارے ارے یہ تو بہت سارے ہیں ایلک سنبل کے مر 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 ان کو پیچھے سے پیچھے سے ارے یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ پنا نہیں ہم کہاں پر واس گئے ممار یہ تو نیدر لگتا ہے کیا ہم نیدر میں آ چکے ہیں مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے یہ کیسی جگہ ہے اور یہاں پر ایک چیسٹ بھی ہے دیکھتا ہوں پتا نہیں کچھ ہو اس کے اندر ہاں یہ کیا نوچ آئی ابھی ایلکس نوچ کی آنکھیں یہ دیکھ دو آئی یہ یہ تو نوچ کی آنکھیں ہیں اوہ مائی گوڑ اس کا مطلب ان دونوں نے نوچ کی آنکھیں بھی نکال رکھی ہے اوہ یہ تو بہت ہی ٹینجر کام ہے آگے ایک اور راستہ اگر نوچ ہوش میں آیا اور اس کو حقیقت پتا چلی تو بہت ہی بڑی جنگ ہوگی مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پہلے جنگ کو بتانا چاہیے نہیں وہ بات کی بات ہے پہلے آگے ہاں یہاں پر ایک اور روم ہے پتہ نہیں محل کی طرح ہے اور یہاں پر کچھ درندے لوگ بھی ہیں ایلکس تم پیچھے رہنا ایک ایک منٹ میں میں ان سے لڑ لوں گا تم تم بیچ میں ماتا نا میرے پاس بڑی سوڈ ہے ہو تو جیسے ٹیسے کر کے سٹیو نے ہی سبھی کو مار دیا تھا لیکن ایلکس اور سٹیو اب ایک ایسی جگہ پہ آ چکے تھے جہاں سے نکلنا بہت ہی مشکل تھا اور نیچے پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا سارے پسٹن لگے ہوئے تھے اور راستہ بند تھا گلاسز سے یہ چینسٹ کس کی ہے ایک منٹ اوکے اس کے اندر ایک آرمر ہے پتہ نہیں نوچ کا ہو میرانی یہاں آؤ یہاں ایک باکس ہے اندر جاتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کچھ ہو اوہ مائی گوڑ میں کہاں پہ پھس گیا اوکے یہ تو شلکر اوکے یہ کیا ہے بھی مائنڈ ابھی ایلکس یہ تو مائنڈ ہے مطلب اوکے یہ میموری لگتا ہے یہ اس بابے جی کی میموری اور دماغ ہے اوہ مائی گوڑ اب ہماری سارے مشکلیں دور ہو جائیں گی ہیرو برائن کا پتہ اور نوچ کا اوہ یہ کیا ہے بھی پتہ نہیں جیسے ہی آپ نیچے گئے یہاں سے ایک راستہ کھول گیا ایک ایک منٹ میں دیکھتا ہے یہ کیا ہے بھی آگے ارے یہ تو کوئی محل لگتا ہے اوہ یہ تو پورٹل ہے یہ کس کا ہے بھی اور یہ بالکل ہی الگ ہے یہ کیا ہو سکتا ہے ایلکس مجھے تو لگتا ہے کہ نل اور انٹیٹی 303 نے اس پورٹل کے اندر نوچ اور ہیرو برائن کو کہد کر کے نہ رکھا ہو اور ان کی ساری شکتیاں نکال لی ہو اس لیے میں چاہتا ہوں تم جلدی سے ایک کام کرو یہ مائنڈ اور یہ میموری لو اور جن کو بتاؤ اس بابے جی کی میموری واپس لائے اور وہ جلدی سے یہاں پر آ جائیں نہیں میرانی میں آپ کو اکیلا چھڑ کے نہیں جا سکتا ایلکس زد مت کرو یہ ہمارے پاس آخری موقع ہے میں یہاں پر رہوں گا مجھے کچھ نہیں ہو سکتا اگر میں تمہارے ساتھ جاؤں گا تو ایسا ہو سکتا ہے پیچھے نہ لائے اور یہاں پر پورٹل کو خراب کر دے یا نوچ اور ہیرو برائن کو نکال لے تم جاؤ ہاں شاباش تو گائس آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ اس پورٹل کی دنیا میں نوچ ہو گیا ہیرو برائن کومنٹ میں بتاؤ سبھی لوگ بس ایک بار جن جلدی آ جائے